اللہ کے سارے نام میل کے کیوں ہیں جبکہ وہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ میل ہے یا فی میل ہے دیکھئے اللہ تعالی ہمارے پاس لینگویج میں کیا پوسیبیلٹی ہے میل یا فی میل فیمنین یا میسکلین آپ اگر فیمنین استعمال کریں گے تو آپ پوچھیں گے میسکلین کی نہیں اور میسکلین بتائیں گے تو فیمنین کیوں نہیں تو اللہ نے انسانی زبان میں وہی اختیار کیا وہی لفظ اختیار کیا جس سے ایک آدمی کو سمجھ میں آ سکتا ہے اللہ کے لیے اس طرح کا جنس کہنا میل اور فی میل نوز بلہ کہنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ یہ جانوروں کی یا مخلوق کی صفت ہے اللہ کے لیے اس طرح سے جنڈر نہیں بنا سکتے کیوں کیونکہ اللہ تعالی ان تمام چیزوں سے پاک ہے اس طرح کی چیزیں اللہ کے لیے نہیں بتائی جا سکتی ہیں لیکن اللہ تعالی نے اپنے لیے کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ میسکلین جنڈر کیوں اختیار کیا آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اس کے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے اس کی تو بیوی نہیں تو اللہ نے اپنے لیے یہ ذکر کیا اس لیے کہ عام انسانیت ہمیشہ اللہ کو فیمنین نہیں مانتی آئی ہے آپ دیکھیں فطرت میں انسان کی یہ ہے نہیں اور اللہ نے یعنی غلبہ جو ہے یہ اسی جنڈر کو دیا ہے اس کے تابے فیمنین کو کیا ہے جیسے اللہ نے الرجال و قوامون علی النساء کہا ہے کہ مرد جو ہیں یہ عورتوں پر کیا ہیں نگے باں ہیں قوام ان کو کہا ہے تو اللہ قیم السماوات والارد ہے آسمان و زمین کا قائم رکھنے والا ہے تو اللہ جس جنڈر کو چاہے چنے اللہ تعالی نے غلبے والے جنڈر کو اپنے لیے گفتگو کے لیے کلام کے لیے چنا اللہ کی مرضی اللہ تعالی نے جس چیز کو چاہے اللہ چنے جیسے اللہ تعالی نے اپنی دعوت کے پہنچانے کے لیے مردوں کو نبی اور رسول بنایا عورتوں کو نہیں اس لیے کہ عورتوں کے ہاں بہت ساری مجبوریاں ہیں مہینے کی بھی اور سال کی بھی تو اللہ تعالی نے اپنے نبی اور رسول صرف مردوں کو بنایا تو اللہ تعالیٰ کی نیت جنڈر بیان کرنا حقیقی اعتبار سے یہ کتاب و سنت سے اور سلف کے طریقے سے ثابت نہیں ہے لیکن گفتگو کے اعتبار سے اللہ نے اپنے لئے ہیہ کی بجائے ہوا استعمال کیا ہے جو کہ ماسکولین جنڈر ہے جس کو ہندی میں پلنگ کہتے ہیں پلنگ سٹریلنگ جس کو بہتے ہیں مراتھی میں تو اللہ نے اپنے لئے فیمنن کی بجائے ماسکولین اللہ نے استعمال کیا ہے تو جیسا اللہ نے کہا اللہ کا کلام حق ہے ہم وہی اختیار کرتے ہیں جو اللہ نے اختیار کیا ہے